لعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يظلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزیز ذ انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرزال يقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ارادنی اللہ بزرن هل هنہ کاشفات کاشفات ذره او ارادنی برحمت هل هنہ ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیه يتبکل المتبکلون قل یا قوم عمل ولا مکانتكم انی عامل فصوفا تعلمون من یاتیه عذاب يخسیه ویحل علیه عذاب مقیم انا انزلن عليك الكتاب للناس بالحق فمن احتذا فلنفسه ومن ظل فانما يذل عليها وما انتا عليهم ببکیل اللہ يتوفل انفسا حین موتها والتي لم تمد في منامها ویمسک التي قضى عليها الموتى ویرسل الاخرى الى اجل مسمى انا في ذلك لآیات لقوم يتفکرون ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكونا شيئا ولا یاقلون قل للہ الشفعات جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون واذا ذكر الله وحد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون قل اللہم مفاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انتا تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو انا للذين ذلموا ما في الارض جميعا ومثله معاه لفتدوا به من سوء العذاب من سوء العذاب يوم القیامة وبدأ لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون قدق الله العلي العظيم 31 نمبر کی آیت تک قفتگو ہوئی تھی اور اسی کے آگے آج آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنا ہے جہاں تک بات پہنچی تھی یہ آخری آیت تھی کہ پیغمبر آپ کو بھی موت آئے گی اور سب مر جانے والے ہیں اس کے بعد تم سب روز قیامت پروردگار کی بارگاہ میں اپنے جھگڑے پیش کرو گے دنیا میں ہر جھگڑا کرنے والا سوچتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور جو چھگڑا کر رہا ہے وہ غلط ہے ایک دوسرے چھگڑا ہوتا ہے دونوں اپنے کو صحیح مانتے ہیں وہ اپنے کو صحیح مانتا ہے وہ اپنے کو صحیح مانتا ہے اور یہ چھگڑا اس کا ختمی نہیں ہوتا ہے چاہے ہریلو چھگڑے ہوں خاندانی چھگڑے ہوں یا دینی و مذہبی چھگڑے ہوں ہر طریقے کی چھگڑوں میں یہی دیکھا گیا ہے قیامت کے دن انسان اپنے ان تمام مقدموں کو اللہ کی وارگاہ میں پیش کرے گا اور پیش کیا کرے گا وہ خود بخود پیش ہو جائیں گے اور پھر اللہ ان مقدموں کا فیصلہ کرے گا اب اس کے بعد جہاں سے آج کی یہ گفتگو ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر بہتان باندھے بہتان یعنی الزام اور صداقت کے آجانے کے بعد اس کی تقزیب کرے اس کو جھٹلائے تو کیا جہنم میں کافرین کا ٹھکانہ نہیں ہے اب یہاں کے اوپر یہ جو بہتان ہے اس سے مراد کیا ہے اس صداقت کا مصداق قلعہم کلام پاک بھی ہے یعنی یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کی اس کو جھٹلایا ہے تو قرآن کو بھی جھٹلایا گیا ہے خود رسول اللہ کو بھی جھٹلایا گیا ہے احمد اتھار کو جھٹلایا گیا ہے تو اس صداقت کا مصداق یعنی اس سے مراد کلام پاک بھی ہے اور ذات پیغمبر بھی ہے یا دونوں ہی ہو سکتے ہیں کہ قرآن بھی ہو اور رسول اللہ کی ذات بھی ہو کیونکہ پیغمبر کے بیانات تمام تر حق و صداقت پر مبنی ہوتے تھے پیغمبر کا کوئی بھی ارشاد کوئی بھی قول سچ اور اق کے علاوہ نہیں ہوتا تھا جو بھی آپ کا بیان ہوتا تھا وہ صداقت کے لحاظ سے ہوتا تھا اور وہ حق کے لحاظ سے ہوتا تھا اور کسی بھی بیان میں تھوٹی سے چھوٹی غلطی کا بھی کہیں سے تصور بھی نہیں ہے کہ ہاں عام طور سے ہم بولتے ہیں یا کوئی بھی اگر بولے تو کہیں نہ کہیں سے حرف کی لفظ کی شبد کی جملے کی غلطی کہیں نہ کہیں سے آگے پیچھے تھوڑا بہت ہوئی جائے گا ممکن ہی نہیں ہے کتنا اچھے سے اچھا خطیب ہو اچھے سے اچھا ذاکیر ہو اچھے سے اچھا علم ہو لیکن کہیں نہ کہیں جبد میں لفظ میں جملوں میں بیان میں آدھے پیچھے کہیں نہ کہیں ہوئی جائے گا لیکن پیغمبر نہیں تصور بھی نہیں کرکیا جا سکتا کہ ان کے یہاں ذرا بھی آگے پیچھے یا ذرا بھی کسی قسم کی چھوٹی موٹی کوئی بھول یا غلطی ہوئی ہو لیکن بات کی آیت نے اس عمر کی طرف اشارہ کر دیا کہ صدق سے مراد قرآن مجید ہے یعنی جو یہاں پر کہا گیا کہ تم لوگ صدق کے آ جانے کے بعد اس کی جھٹھلا رہے ہو تو اس سے مراد قرآن ہے اور صدق کے لانے والے سے مراد پیغمبر ہے جو صداقت کی علمبردار ہیں اور اس شان کی صداقت ما بھستی ہے کہ کفار و مشرقین نے بھی اسے صادق اور امین تسلیم کیا ہے کفار بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے مولا کائنات اور اس سے مراد اور تصدیق تسلیم کیا ہے اس کے بعد تصدیق کرنے والے سے مراد مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ذات گرامی ہے کہ تمام تصدیق کرنے والوں میں آپ کی ہستی سے اولا افضل اور بردر سب سے واضح اور رمائیہ ہستی ہے آپ کی جیسا کہ دعوتِ ذلشیرہ سے زندگی کے آخری لمحات تک ظاہر ہوتا رہا ہے اور ہر مقام پر قدرت نے بھی تصدیقِ رسالت کے لیے انہی کو پیش کیا ہے کس کو؟ مولا علی کو جب بھی رسالت کی گواہی کی بات آئی تو دکھو رسول تم کافی ہو اور علی کافی ہیں تم کافی ہو اور علی کافی ہیں ہر جگہ رسالت کی گواہی کے لیے اللہ نے مولا علی کو پیش کیا ہے چاہے کفار و مشرقین کے انکارِ رسالت کے مقابلے میں ہو یا عیسائیوں کے انکارِ صداقت کے مقابلے میں ہو مباحلے میں جیسا کہ مباحلے کی آیت سے بھی واضح ہو گیا کہ اہلِ بیتِ تاہرین مجسمِ حق و صداقت ہیں جن میں کاذبین پر یعنی جھوٹوں پر لانت کرنے کی طاقت ہے اور جن کی لانت دشمن کے اقرار کے مطابق ایک دنیا کو فنا کر سکتی ہے یہ اور بات ہے کہ مقامِ تبلیغ میں آپ لوگ اس طاقت کا استعمال نہیں کرتے یہ ان کا ایک طریقے سے انسانیت کے اوپر احسان ہے ورنہ آئمِ اتھار کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے اتنی طاقت دی ہے کہ اگر آپ نے ان کو چھٹھلایا ہے اور وہ خالی لانت کہہ دینا تو یہ لانت عذاب بن کے آ جائے گی فنا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن پھر بھی اتنے سب کے باوجود انہوں نے اس طاقت کا استعمال نہیں کیا اس قدرت کا استعمال نہیں کیا ورنہ عام طور سے ہوتا کہ اگر تھوڑی سی قدرت اور طاقت اور قوت آ جاتی ہے تو انسان کی کوشش ہوتی کمزوروں کو دبانا اہلِ بیت سب سے طاقتور ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس طاقت کا استعمال یہاں کی قدرت نے ان کو طاقت عطا کی ہے اور اس رحمانی قوت کے موجود ہونے کے باوجود آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا ہے ہاں استعمال وہاں کیا جو استعمال کرنے کی جگہ خیبر کو کھاننے میں مرحب کو پچھارنے میں وہاں آپ نے اس رحمانی قوت کو استعمال کیا ہے جو شخص صداقت پیغام لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ در حقیقت صاحبانِ تقویٰ اور پرہزگار ہیں ان کے لئے پروردگار کے یہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں اور یہی نیک عمل والوں کی جزا اور ان کا بدلہ ہے کیا خدا اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے اور یہ لوگ آپ کو اس کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں حالکہ جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے اور جس کو وہ ہدایت دے دے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے جس کو ہدایت میں چھوڑ دے جس کو وہ ہدایت دے دے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے تو پھر اس کو اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے مگر یہ کہ ہاں کچھ اس سے ایسا اچھا ہو جائے اور توفیق کہ الہی اس کے شامل حال ہو جائے اور پھر وہ کچھ راستہ دکھ جائے اس کو ورنہ موقع نہیں ہے اور اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے کہ اللہ حقیقت یہی کہ آپ جس قوم سے بھی آپ پوچھو کہ کائنات کو کس نے خلقیا کوئی کہتا گوڑ نے کوئی کہتا عشور نے کوئی کہتا اللہ نے کوئی کچھ کوئی کچھ اب خلاصہ یہ کہ ہر مذہب ہر دھرم کا انسان اللہ کہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا زمین آسمان کس نے بنایا عشور نے زمین آسمان کس نے بنایا اللہ نے اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ زمین اور آسمان کا خالق کون تو یہ کہیں گے کہ اللہ تو کہہ دیجئے کہ تم نے ان سب کا حال دیکھا ہے جن کی عبادت کرتے ہو کہ اگر خدا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس نقصان کو روک پائیں گے ہم اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کر رہے ہیں اگر اللہ نقصان کا ارادہ کر لے یہ روک پائیں گے نہیں روک پائیں گے یا اگر وہ رحمت کا ارادہ کر لے یا اس رحمت کو من تو کیا اس رحمت کو منع کر پائیں گے نہیں منع کر پائیں گے اور دنیا میں دیکھا گیا ہینی کے مقابلے میں معلومہ جس بستی میں اللہ کو چھوڑ کے دوسرے خداوں کی پرستش ہو رہی تھی عبادت ہو رہی تھی اور اسی میں آکے کسی نے ہدایت کا چراغ روشن کیا اور لوگوں کو نور ایمان سے ان کے دلوں کو منور کر دیا کیا ان بٹوں نے روک لیا کہ نہیں تم کو ہم نہیں جانے دیں گے تم کو نہیں روکنے دیں گے روک پائے نہیں روک پائے جبکہ اس کے مقابل میں ہدایت کے سلسلے میں آپ کو ایسے بہت سے واقعات اور حالات ملیں گے کہ جہاں کے اوپر سخت سے سخت حالات آئے لیکن انسان گمراہ نہیں ہوا بھٹکا نہیں بہکا نہیں در سے ادھر نہیں ہوا ہیں تاریخ پر واقعات موقع نہیں ورنہ میں آپ کی خدرت بیان کرتا اور کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے میرا خدا کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہہ دیجئے کہ قوم والو تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں اپنا عمل کر رہا ہوں اس کے بعد انقریب تمہیں سب کا حال معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس رسوہ کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے ہم نے اس کتاب کو آپ کے پاس لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ نازل کیا اب جو ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہو جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا اور آپ ان کے ذمہدار نہیں ہے ذمہداری کب ہے جب بیان نہ کیا جائے تو ہم سب کے جوابدار ہیں ہم سب کے ذمہدار ہم سے سب کے لیے پوچھا جائے گا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں بیان کیوں نہیں کیا لیکن ہم نے بتا دیا ہم نے بیان کر دیا اب ہماری کوئی جوابداری نہیں اب خود سننے والی کے جوابداری ہے سننے والے کے ذمہداری ہے وہ عمل کرے نہ کرے اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے یہ جو نیند ہوتی ہے اس کو بھی موت کی ایک مثال کہا گیا ہے موت کی مثال نوے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا کہ یہ سمجھائیے کہ کیسے قیامت کے دن زندہ ہوں گے قیامت کے دن کیسے زندہ ہوں گے امام نے کہا تو ہر روز زندہ ہوتا ہے ہر روز زندہ ہوتا ہر روز مرتا اس نے کہا وہ کہا سوتا ہے کہا جگایا کس نے دوش کو سوتا رہتا کہا کیلئے جگ دیا کس نے جگایا دوش کو اور جاگا تھا جاگتا رہتا سولایا کس نے دوش کو تو ہر روز مرتا ہے ہر روز زندہ ہوتا ہے اور تیری زندگی ہی میں قیامت کی مثال موجود ہے تو کیا تم نے اس سے درس نہیں لیا کہ کیسے قیامت کے دن تم زندہ کیے جاؤ گے بس جیسے ہی تم سوتے ہو جاتے ہو ایسے قیامت کے دن بھی مرو گے پھر زندہ ہو جاؤ گے اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی ہے تھوڑے بہت تھوڑے آزاد کر دو تھوڑے دن اور یہ کھا پی لے گھوم تہل لے ان کو آزاد کر دی یہاں کبر بھی ایک فٹ نوٹ ہے تو اس کو میں پڑھ لوں مالک کائنات نے تخلیق کائنات میں یہ عجیب مسلحت رکھی ہے یعنی کائنات کو خلق کرنے کے سلسلے میں اللہ نے عجیب مسئلحت رکھی کہ انسان کو دو اجزاء سے مرکب کر دیا یعنی دو چیزوں سے مل کے بنایا ہے ایک کو مادی بنایا ہے مادی اس چیز جو چھوی جا سکے اس کو کہتے ماددہ یہ چیز ہے یہ ماددہ ہے یہ چھوے جا سکتے ماددہ ماددی غیر ماددی جو چھوی نہ جا سکی جیسے کرنٹ ہے یہ بلب آپ چھو سکتے کرنٹ کو چھو محسوس نہیں کر سکتے دکھے گا نہیں وہ اس کو کہتے غیر ماددی انسان کو بھی دو چیزوں سے بنایا ہے ایک تو چھونے والا جیسے جسم ہے اور ایک غیر چھونے آیا کہ ماددی دیا کہ ماددی حیات کا دار و مدار غیر ماددی پر رکھا ہے یعنی ہمارے جسم کی زندگی کا دار و مدار ہماری روح کے اوپر رہے ہمارے یہ ہاتھ پہر کیا ہے کچھ بھی نہیں یہ روح ہے تو یہ سب کچھ اللہ ہے اور روح نکل جائے تو یہ سب ختم ہو جائے گا اور غیر ماددی کی زندگی کا دار و مدار ماددے پر نہیں رکھا روح جسم کی محتاج نہیں ہے لیکن جسم روح کا محتاج ہے گویا یہ اشارہ ہے کہ انسانیت کا دار و مدار روحانیت پر ہے معنویت پر ہے ماددیت کی کوئی حسطی اور حقیقت نہیں ہے اور یہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پروردگار نے غائب کی زندگی کو حاضر سے وابستہ نہیں کیا ہے بلکہ حاضر کی زندگی کو غائب سے وابستہ کیا ہے کہ جب تک جسم حاضر کا روح غائب سے برقرار رہے گا انسان زندہ رہے گا اور جب غائب سے رشتہ ٹوٹ جائے گا تو موت واقع ہو جائے گی اور یہ اشارہ ہے کہ جس طرح انسان کی حیات یعنی اس کی زندگی روح غائب سے وابستہ ہے اسی طرح ایمان کی زندگی بھی ایمان بالغائب سے وابستہ ہے ہم ایمان کی بلندیوں تک پہنچیں نہیں سکتے جب تک پائے گا جب جائے گا تب آئے گی لیکن ہم مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی آج دور حاضر میں ایمام زمانہ پردہ غائب میں ہیں اس صدی میں کسی نے نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ ایمام زمانہ ہیں تو معلومہ کی ایمان جس طرح سے روح جسم اس وقت تک مکمل نہیں نہیں ہوگا جب تک غیب کے اوپر ایمان نہ ہو اور اس کے بغیر ایمان زندہ رہنے والا اور ایمان کہہ جانے کے قابل نہیں ہے صاحبان اقل کو تخلیق کے نکات اور مسلحتوں پر غور کرنا چاہیے اور ایمان بالغیب کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہیے کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر سفارش کرنے والے اختیار کر لیے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ایسا کیوں ہے چاہے یہ لوگ کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں اور کسی طرح کی بھی اقل نہ رکھتے ہوں کہہ دیجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں دنیا میں کیا کیا دنیا میں آج مسلمانوں میں دیکھ لیجئے اس قگر غلط یعنی رسومات اور غلط یہ جو خاص کر کے طرح طرح کے شعبد بازی جو صوفی طبقہ ہے یا پیری مریدی والا طبقہ ہے یا اس قسم کے افراد ہیں یعنی اپنے کو سجدہ کروانا اور بس اپنا اپنے کو خدا طریقے سے منوا لینا اور ہمارے بغیر نہ تمہاری نماز قبول ہے نہ ہمارے بغیر تمہارا روزہ قبول ہے نہ ہمارے بغیر تم جنت میں جا پاؤگے نہ ہمارے بغیر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کس کو بنا رکھا ہے کہ اس کے بغیر تمہارا کچھ نہیں ہو پائے گا کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر سفارش کرنے والے اختیار کرنے ہیں کہ اللہ ان کی سفارش کو سنے گا اور ان کے بغیر کچھ نہیں ہو گا تو آپ کہہ دیجئے کہ ایسا کیوں ہے شاہے لوگ کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں کسی طرح کی بے گا میں پلٹائے جاؤ گے شفاعت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے شفاعت ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا انام ہے جو بہت بڑی جزا ہے ایک بہت بڑا عہدہ ہے اللہ ان لوگوں کو دے گا کہ جن کی قدر دنیا میں انسانوں نے نہیں کی اللہ ان کو انام کے طور پر شفاعت دے گا تاکہ وہ اپنی قوت اور اختیار کو دیکھ سکیں کہ اللہ ان کو کس قدر اختیار دیا تھا دنیا میں اس پاور اور اختیار کو استعمال نہیں کر سکے مسئلحت کی بنیاد پر آخرت میں اللہ کہے گا کہ تم اس اختیار کو دکھاؤ لہذا وہ کچھ گنہگار بندوں کی شفاعت کریں گے لیکن کون سے گنہگار شرک میں زندگی گزارنے والے نہیں کفر میں زندگی گزارنے والے نہیں وہ کی جو ایمان لائے تھے کہیں نہ کہیں سے عمل میں کچھ نقص پیدا ہو گیا کمی پیدا ہو گئی خرابی پیدا ہو گئی وہ اس کے لئے توبہ نہیں کر سکے یا توبہ کی تو توبہ قبول نہیں ہوئی قیامت کے دن ایسے افراد کے لئے یہ ہستیاں شفاعت کا کام کریں گی کہ ٹھیک اگر غلطی اس سے ہوئی ہے تو اے اللہ اس کو معاف کر دے اگر اس کے گناہ نہیں بخشوا سکا تو اس کے گناہ کو پر بخش دے اور جب ان کے سامنے خدا یقت کا ذکر آتا ہے تو جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دے متنفر ہو جاتے ہیں متنفر کا مطلب ان کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے یعنی اللہ پر جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت کو سن کے وہ بوخلا جاتے ہیں آسان زبان میں کہیں وہ آخرت کو سن کے بوخلا جاتے اور آج بھی یہ جن کا بھی ایمان آخرت پر نہیں ہوگا وہ بوخلا جائے گا الٹی سی باتیں کرنے لگے گا مزاق اڑھانے لگے گا اور کچھ بھی کرنے لگے گا اور جب اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے آسمان کے خلق کرنے والے اور حاضر و غائد کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر سکتا ہے جن میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اور اگر ظلم کرنے والوں کو زمین کی تمام کائنات مل جائے اور اتنا ہی اور بھی مل جائے تب بھی دیں گے لیکن ان کے لئے خدا کی طرف سے وہ سب بہرحال ظاہر ہوگا جس کا یہ وہم و گمان بھی نہیں رکھتے تھے یعنی یہ ظلم کرنے والے ہیں یہ سمجھ نہیں رہے ہیں قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے دیکھو یہ عذاب ہے دنیا اور ایسی ایک اور دنیا اگر ان کے حوالے کر دی جائے تو عذاب اتنا سخت ہوگا کہیں کہیں کہ سب کچھ تیرا ہم کو کچھ نہیں چاہیے لیکن عذاب سے بچا لے ہم کو عذاب ہمارے اوپر نہ کر لیکن یہ انسان ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کی ساری بد کرداریاں ان پر واضح ہو جائیں گی قیامت دنیا میں اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا ہے قیامت کے دن سب سے بڑی قیامت یہ ہوگی کہ لوگ پہچان لیں گے کہ یہ جواری ہے یہ شرابی ہے یہ زانی ہے یہ جھوٹا ہے یہ غیبت کرنے والا ہے یہ کیلئے میں سمجھتا اس عذاب سے زیادہ سخت ہوگا کہ معلوم ہم نے تو اپنے طور پر ہم کو مولانا جانتے تھے اچھا جانتے تھے نماز پڑھتے تھے اور اتنی خرابیاں اور برائیاں کسی کو کیا پتہ تھی قیامت کے دن جب سامنے آرے اتنی گندگی اتنی خرابی اتنی برائی یہ سب کچھ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور اس کے بعد جب ہم کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا کہ یہ مجھے میرے علم کے ذریعے ملا ہے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب تو اللہ اللہ کرتا ہے اور جب کہیں سے کچھ مل جاتا اس کو یہ تو میری اپنی قوت اور طاقت اور میری اپنی میرا کمائی ہے حالان کی یہ ایک آزمائش ہے اور اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا وہ کچھ ان کے کام نہیں آیا جسے وہ حاصل کر رہے تھے بلکہ ان کے آمال کے برے اثرات ان تک پہنچ گئے اور ان کفار میں سے بھی جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان تک ان کے آمال کے برے اثرات پہنچیں گے اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ ہی جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے زیادہ کر دیتا ہے پھیلا دیتا ہے فرقت عطا کر دیتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ان معاملات میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں پیغمبر آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ میرے بندو بس اس آیت پر آج بات تمام ہو جائے گی قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمع انہ هو الغفور الرحیم پیغمبر آپ پیغام پہنچا دیجئے واقعا یعنی اس کرم کی انتہا ہے اللہ کے کرم کی انتہا ہے پیغمبر آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کیے تم نے میرے سامنے میری مخالفت کیے گناہ کیا ہے معاصیت کیے رحمت کون باپ ہے کون ماں ہے جو اپنے بیٹے کو اس طریقے سے پکارے گی اور اس طریقے سے امیدوار اس کو کرے گی کہ اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اس کے لئے سراپہ تسلیم ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم تک عذاب آ جائے تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے گی رحمت خدا سے مایوسی ایک عظیم جرم اور گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے کبھی کبھی سماج میں گھر خاندان میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس قسم کی بات کر دیتے ہیں جسے لگتا ہے کہ اللہ پر ان کا اعتماد یا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے یا ایک مدت تک کچھ غلط کیا ایک ایسا گناہ جس کے بعد عامال قبول نہیں ہوتے کہ ہماری عامال جب قبولی نہیں ہیں تو ہم نماز پڑھ جو غلط کیا اس سے غلط یہ کہ وہ واجب بیادہ نہیں کر رہا ہے اس فکر میں ہمارے جب معافی نہیں کہ جائیں تو کیا کریں کر کے ہم اللہ کہہ رہا ہے کہ بھلے تم نے نہیں کیا لیکن امید تو رکھو شاید اللہ معاف کر دے پتہ نہیں کس نیت سے کس دل سے اور کونسی ادا کونسی بات اس کو پسند آجائے رحمت خدا سے مایوسی ایک عظیم جرم اور گناہ کبیرہ ہے اور اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ تصور کر لے کہ کوئی گناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو رحمت خدا سے بالاتر ہو اللہ کی رحمت سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور جس کے معاف کرنے پر خدا قادر نہ ہو کیا ہے کوئی ایسا گناہ جس کو اللہ معاف کر نہیں کر سکتا جو بہرحال ایک غیر منطقی اور غیر عقلی تصور ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اس طرح رحمت خدا کا مزاق اڑھانے لگے اور اسے گناہ کرنے کا بہترین بہانہ بنا لے کہ یہ بھی ایک دوسرا جرم عظیم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے ہمیں امید رکھنا چاہیے لیکن اس کو بہانہ گناہ کرنے کے لئے نہیں بنانا چاہیے کہ اللہ تو معاف کر دے گا اسلام کی نگاہ میں رحمت خدا سے مایوس ہونا بھی ایک جرم ہے اور عذاب خدا کی طرف سے لا پرواہ ہو جانا بھی ایک جرم ہے اسلام اس توازن حیات کا قائل ہے یعنی اس طریقے سے برابر رکھتا ہے دونوں پلوں کو جہاں ذہن میں عذاب الہی کا احساس بھی رہے تاکہ جرم نہ کرنے پائے اور کہ اگر جرم سرزت ہو جائے تو رحمت خدا سے مایوس نہ ہو توبہ کا خیال بھی نہ پیدا ہو ورنہ رحمت کا احساس ذہن سے نکل گیا اور یہ تہہ کر لیا کہ جہنم میں بہرحال جانا ہی ہے تو جرائم میں اور اضافہ ہو جائے گا تو اور زیادہ ظلم کرنے لگے گا کہ جب کرنے ہی جب جہنم میں جانا ہی تو خود کر جاؤ پھر اور ظلم کر جاؤ اور اس میں جرم اضافہ ہو جائے گا اور گناہ کی مقدار بڑھتی جائے گی اسی اضافہ گناہ کو روکنے کے لیے یعنی واقعا اللہ کا نظام دیکھئے اس کی کرم دیکھئے کہ اور گناہ نہ ہو اور جرم نہ ہو اس کو روکنے کے لیے اتنا وسیع اعلان اللہ نے کر دیا کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو نہ اور وہ ماف کر دے گا ورنہ مغفرت بہرحال اسی کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے گا ماف کر دے گا اور جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے گا اس پر ماف کر دینے کا کوئی الزام یا جبر نہیں ہے کہ ہاں ہم کو ماف کیوں نہیں کیا اور ان کو جہنم میں کو ڈال دی اس کا اختیار ہے اگر بہانہ واقعا ہمارے پاس وہ ہمارے عامال ایسے ہیں اس کی عدالت کا تقاضی ہے کہ جنت دے اگر واقعا عامال صحیح نہیں ہے اس کی عدالت کا تقاضی ہے کہ جہنم میں بھیجے لہذا ہماری طرف سے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہو سکتا فدق اللہ العلی العظیم اس طریقے سے سورہ زمر کی یہاں کے اوپر آج چھپن نمبر کی آیت تک گفتگو پہنچی پچپن نمبر کی آیت تک گفتگو پہنچی ہے پچاس نمبر اور انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد پھر یہ سلسلہ اسی طریقے سے تفسیر کا جاری اور ساری رہے گا اور جو باقی وقت ہے کتنے پانچ منٹ ہیں آئے ہیں بیچے سات منٹ نو منٹ نو منٹ آپ کے بولنے کے ہیں جی چالیس منٹ میں بولا ہوں آج ہتیس منٹ میں بولا ہوں باقی آپ بول لیجئے آج آج تیسری میں کہاں پہ پہ پہنچے دوسری میں کہاں پہ شریک ہو رہے ہیں دوسری میں پہلی اور دوسری رکعت میں رکوت تک آپ کہیں پر بھی شامل ہو سکتے ہیں آپ کے پیچھے اور آپ کے آگے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف نیت یہ کریں گے جماعت کی نیت کریں گے اور جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں گے مغرب کی نماز پڑھتا ہوں جماعت سے قربطن اللہ وہ خود بخود ہو جائے گی فرادہ اس کو آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مغرب 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 کی نیت کرتا ہوں اور مو سے بولیں گے تو نماز بھی جائے گی نہیں وہی اگر مو سے بول دی نیت تو نماز بھی جائے گی اس کو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بخود فرادہ ہو جائے گی جہاں سے امام کی نماز ختم بھی یا مثلا آپ کا رابطہ ٹوٹا وہی سے آپ کی وہ نماز خود بخود فرادہ ہو جائے گی اور اب آپ کو تمام چیزیں پڑھنا ہوں گی دونوں سورے اور ذکر وغیرہ وغیرہ سب جمعہ کی نماز میں نہیں جمعہ کا سورہ واجب نہیں ہے جمعہ کی نماز میں بھی جمعہ کا سورہ واجب نہیں ہے مستحب ہے کہ جمعہ کے دن خصوصاً جمعہ کی نماز کا اگر زہر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے زہر کی نماز میں بھی جمعہ کی دن اگر کوئی فرادہ کہیں پڑھ گھر کے اوپر بخت نہیں ملا جمعہ کی دن آنے کا یا مسافرت میں تھا مستحب ہے جمعہ کی دن جو زہر کی نماز پڑھو تو اس میں بھی جمعہ کا سورہ پڑھو تو جمعہ کا سورہ واجب نہیں مستحب ہے ٹائم ہو یا نہ ہو اگر آپ نہیں بھی پڑھو تب بھی نماز صحیح رہے گی آپ کی پڑھو تو اچھا سورہ جمعہ اس کا سواب زیادہ ہے سورہ جمعہ کے جمعہ کے دن کا جمعہ کی نماز فرادہ نہیں ہے جمعہ کی نماز فرادہ نہیں ہو سکتی ہے یہاں تک کہ دو آدمی بھی جماعت نہیں کر سکتے ہیں جمعہ کی نماز میں پانچ آدمیوں کی شرط ہے بغیر پانچ آدمیوں کے جماعت نہیں ہو پائے گی نہیں نہیں پڑھنے کا چھوڑانہ الگ چیز ہے بہتر یہ ہے کہ جب جو سورہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہو چاہے جمعہ ہو یا مغرب اشاہ ہو یا صبح ہو جو سورے بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں اگر معمومین کے کانوں تک اس کی آواز جا رہی ہے تو خاموشی سے سنیں اگر انہیں دہرا لیا تو نماز باطل نہیں ہے اگر منی من میں انہوں نے دہرا لیا ہے یا آزابان سے بھی دہرا لیا ہے تو نماز باطل نہیں ہے آواز اتنی زیادہ نہ ہو کہ دوسرا سٹرب ہو یا نہیں پڑھنا چاہیے وہ غلط ہے جب جماعت ہو رہی تو جماعت میں خاموش رہنا چاہیے خاموشی کے ساتھ سوروں کو سننا چاہیے جنات دو پر کار کے انسان کو فائدہ ہے جنات وں کی دنیا الگ ہے انسان کی دنیا الگ ہے اللہ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لئے پیدا کیا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کی دو پرکار کے نہیں ہیں کیسے انسان دو پرکار کے نہیں ہیں سیکھڑوں پرکار کے ہیں کچھ بہت اچھے ہیں کچھ اس سے خراب 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 ہیں کہ سارے شیعہ ایک جیسے ہیں سارے شیعہ ایک جیسے ہیں سارے مومن پدہ کھوجا ایک جیسا چھے نہیں اس میں بھی توہی زبا لگ لگ کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں کچھ جھوٹے ہیں کچھ سچے ہیں کچھ خراب کرنے والے ہیں کچھ اچھا کرنے والے ہیں ہے کی نہیں ہے تو بس ایسے ہی جنناتوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں ان میں بھی اچھے ہیں برے ہیں کچھ خراب کرنے والے ہیں کچھ غلط کرنے والے ہیں کچھ غلط کرنے کے بعد توبہ کرنے والے ہیں پھر صحیح ہو جانے والے ہیں کیونکہ جناتوں کا اور انسانوں کے لیے جو اللہ نے نظام بنایا تقریباً وہ ایک جیسا ہے اور یہ سب واہیات ہے کہ وہ سب ہاں موقع ہیں اس کے لیے اس کے کوئی انکار نہیں ہے لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر شیطان یا شیعتین جو نسناس کہہ جاتے ہیں جنات کہہ جاتے ہیں وہ انسانوں کو پریشان کرنے لگیں اس کے موقع بہت کم آتے ہیں بہت چانسز بہت کم ہوتے ہیں اکثر انسان نفسیاتی مریض ہوتا ہے اور اس کو نام جنات کا دے دیتا ہے مانسک مرض کو ہم جنات کا نام دے دیتے ہیں مرض ہم کو مانسک ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی پرابلم ہوتی ہے اور نام اس کا ہم جنات پر چھوڑا دیتے ہیں اس کے سب سے آسان رہتا جنات کا راستہ ہے فائدہ کیا لڈڈو کھلائے گا آپ کو اور کہ وہ ہاتھ بڑھاؤں گے لڈڈو لاکھے دے گا آپ کو اللہ کو چھوڑ کر اگر غیر اللہ کی عبادت شرک ہے اور وہ جائز نہیں ہے اگر کوئی جناتوں کے پاس اس غرص سے جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے اور مشرک کی بخشش نہیں ہے مشرک معاف نہیں کیا جائے گا کہ جو فائدہ تم اللہ سے دعا نہیں کر رہے ہو اس کا مطلب کہ اللہ کے اوپر تم کوئی یقین نہیں ہے تو جو فائدہ اللہ نہیں پہنچا سکتا وہ ماما کو اٹلا پہنچائے گا تو یہ شرک ہے اور شرک بہت عظیم گناہ ہے اور شرک کی مشرک کی بخشش نہیں ہے جی ہاں اگر آپ کئی کنارے ہیں اور درمیان میں ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں پیچ میں ہے تو کیا ہے کہ آپ کے جو ڈسٹرب ہوگا جماعت میں بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیے جب شرک پورا ہو جائے پھر کھڑے ہوئیے ہاں سلام تک اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو نماز آپ کی صحیح ہے نماز غلط نہیں ہوگی مستحب ہے بیٹھنا جو ہے وہ مستحب ہے وہ واجب نہیں ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ درمیان کبھی کبھی پہلی صف میں مثلا ایسا ہو گیا آپ نے کہا آج ہی مولانا نے بتایا ہے اب پہلی صف میں آپ نے کر دیا اب دوسرے لوگوں کی نماز کا کیا ہوگا آپ تو بیچ سے کھڑے ہوگئے تو اس وجہ سے جہاں تک جماعت پوری نہ ہو وہاں تک بیٹھا رہا ہے مستحب ہے جب جماعت پوری ہو جائے پھر کھڑا ہوگا اگر کئی کنارے یا پیچھے ہیں کوئی عرض نہیں آپ کھڑے ہو جائے ہو گیا پورا کل یہ ٹھیک ہے رمضان مبارک قریب ہے تو صلی اللہ تعالیٰ کی وارگاہ میں دعا کرتے ہیں معبود تجھے واسطہ ہے محمد وعالی محمد علیہ السلام کا اس شابان المعظم کے جو باقی دن ہیں معبود اب تک جن گناہوں کو اور غلطیوں کو خطاوں کو تو نے ہمیں ہماری معاف نہیں کیا ہے معبود اس قرآن عظیم کے واسطے سے تیری وارگاہ میں دعا ہے اور ان اہلِ بیت علیہ السلام کے واسطے سے تیری وارگاہ میں دعا ہے کہ جو مفسرانِ قرآن ہیں جو حافظانِ قرآن ہیں جو مترجمانِ قرآن ہیں کہ معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاوں اور غلطیوں سے درگزر فرما آنے والے دنوں میں بالخصوص رمضان مبارک میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما معبود مومنین جہاں جہاں بھی آواز ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مولا امامِ زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں میں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ ایک مرتبہ سورِ حند تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرغومین اور اس کے علاوہ وہ تمام علماء اور مراجع اور مومنین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دے بسم اللہ الرحمن الرحیم مِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا رمضان المبارک میں انشاءاللہ یہ درس کے پروگرام جو ہے وہ اتوار کو زہر اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکرنا پھین ابان کی نیاج کردیے لے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم این براہ لئے موسیقی